بات کرتے ہیں اپنے گھر کی سینسیکس کی یہاں پر چوبیس جون کو جو بدلاب لاغو ہوں گے اس میں کیا الگ دکھائی دے گا یتن ہمارے ساتھ ہے یتن بتائیے تو ہر شدہ جیسے کہ آپ نے کہا ری بیلنسنگ ہے اور دو سٹاکس پر خاص فوکس رہے گا ادانی پورٹ کی ہمارے گیس نے بھی بات کی ابھی ادانی پورٹ کی بات کرے تو یہ سینسیکس کا انکلوجن کانڈیڈیٹ ہے اور یہاں لگ بک 200 ملین ڈالرز سے تھوڑی زیادہ کی بائنگ آپ کو آتی ہوئی نظر پڑے گی 200 ملین ڈالرز یعنی براؤڈلی آپ پکڑ لیے 2000 کروڑ روپے سے زیادہ کی بائنگ یہاں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ ادانی پورٹ جو ہے وہ ایڈ ہوا ہے سینسیکس میں آپ کو ایکسکلوجن کی سائٹ پہ وپرو دکھائی دے گا اور یہاں 170 ملین ڈالرز کے آس پاس کی سیلنگ آپ کو آتی ہوئی نظر پڑے گی یعنی براؤڈلی پندرہ سو کروڑ سے تھوڑی زیادہ کی سیلنگ ہے آتی ہوئی نظر پڑے گی تو ادانی پورٹ ان وپرو آؤٹ یہ تو ٹریڈ آپ کو ہوتا ہوا دکھائی پڑے گا اب سے کچھ ہی پلوں میں تین بجے سے ری بالنسنگ شروع ہو جائے گی اور اگر ہم ویٹیج کی بات کریں تو سینسیکس میں کافی سارے سٹاکس کا ویٹیج چینج ہو رہا ہے بھارتی ایٹل، انفوسیس، کورٹک بینک، آئی سی ایسی ایسی بینک، ٹیک مہیندرہ یہ سب دگت شیئرز ہیں جہاں ویٹیج بڑھ رہا ہے اور آپ کی سکرینز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کروڑ ڈالر سے لگ بگ پانچ کروڑ ڈالر تک کی یہاں بائنگ آتی ہوئی نظر پڑے گی فلپ سائٹ پہ M&M, Reliance, Industries, Bajaj Finsov, HDFC Bank, Maruti یہ سارے وہ شیئرز ہیں جہاں آپ کو سیلنگ دکھائی پڑے گی کیونکہ یہ ویٹیج کم ہونے والے سٹاکس ہیں تو یہ ساتھ اٹھ سٹاکس، دس سٹاکس کا لسٹ ہے جو آپ کو آخر کے آدھے گھنٹے میں دھیان اٹھنا ہے سینسیکس ری بیلنس پوائنٹ آفیو سے اوکی سینسیکس ری بیلنسی پوائنٹ آفیو سے آپ کو نظر رکھنی ہے میں آؤں گا یتنی آپ کے پاس لیکن مینو ہے جرہ آپ ایک بار مارکٹس کا کریک دیکھئے آپ کے سکین پر جرہ ایک بار لکھائیے گا انڈکس اور کیا کولیپس ہوا ہے اور دے لو کی تیجکٹری پاکٹیٹ کرتا ہوا انڈکس ہے نائن اچھا ڈیٹر صاحب ایک بار ایک کام کیجئے گا اس چارٹ پہ آپ کو ڈراؤ کرنا ہے ٹین ڈے ایکسپونینشل مومنگ ایوریج ٹین ڈیمہ جوائن کیجے گا اس پہ اور پھر دکھائیے گا ٹین ڈیمہ نیفٹی کا پرسسٹ کرتا ہے قریب قریب تیس تین سو دس تین سو بیس کی تیجکٹری میں مانس آپ کا ویو کیا بن رہا ہے اگر یہ چار سو کی تیجکٹری ٹوٹتی ہے تو ٹوئنٹی تھری ہنڈرڈ ٹری تھرٹی تھری ٹوئنٹی لائکل لگ رہا ہے آپ کو چار سو بہت ہی اہم سپورٹ ہے ٹریس سپورٹ بھی ہے اور ٹین ڈیمہ نیفٹی بھی ہے تو ایک بار اگر وہ نکلا ٹین سو پچاس کی نیچے اگر نکل گیا نیفٹی اس کے نیچے گیا تو ایک ٹین ڈیمہ نیفٹی بھکل ٹیسٹ ہو سکتے ہیں جو کی تیئیز دار اکسو ہے تو نظر اکنی ہے ابھی اگریسی ہوگا شورٹ کال نہیں لینا چاہیے کیونکہ آج فرائیڈے کسچن بھی ہے میری خیال سے منڈے کو سائٹ کریں گے کہ یہاں پر نیفٹی پہ ایک شورٹ کال لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اوکے تو تھوڑا سا آپ دہرے رکھیں نیفٹی میں اس سوے کوئی کمپلسیو یا پھر کوئی بڑے اگریسیو ٹریڈ نہ لے لیکن فٹسی کی ری بیالنسیگ کی بھی بات کر لیتے ہیں وہاں پہ بھی کچھ کی سٹاکس ہوں گے جن پر نظر ہیں ہونی چاہیے اگلے 10-15 منٹوں میں وہ انجسمنٹ شروع ہو جائے گا یا تین بتائیے کن پر نظر ہیں ہاں تو فٹسی کی بات ہے جہاں تک کی تو بہت سارے سٹاکس آپ کو دیکھنے ہیں خاص کر کے جو نئی لسٹنگز ہیں یہاں آپ کو ویٹیج چینج ہوتا ہوا دکھے گا جہاں تک کی انکلوجن کا سوال ہے فٹسی میں آپ کو دکھے گا کہ ICICI بینک بھارتی ایٹل کوٹک بینک وڑا فون آئیڈیا اور ایریڈا یہ سارے وہ سٹاکس ہیں جہاں آپ کو ویٹیج اوپر ہوتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے سب سے زیادہ ICICI بینک میں 170 ملین ڈالرز اور بھارتی میں لگ بگ 100 ملین ڈالرز یعنی 800 سے 1500 کروڑ روپے کی بائیں ان سارے سٹاکس میں آپ کو آتی بھی نظر پڑے گی بہت سارے نامیں ہونا سا کنزیومر پریسٹیج سیلو آئل انڈیا لیکن فوکس فلپ سائیڈ پہ بھی کرتے ہیں آؤٹ فلو کہاں کہاں دیکھنے کو مل رہا ہے ریلائنس انڈسٹریز آدانی انٹرپرائزز گراسیم ٹاٹا پاور ٹیوب انویسمنٹس آف انڈیا یہ وہ سارے سٹاکس جو آپ کی سکرین پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں جہاں سیل فلوز دکھائی پڑیں گے کیونکہ ان کا ویٹیج جو ہے گھٹ رہا ہے FTSC میں تو آج سینسیکس FTSC دونوں کا ریپیلنس ہی ہے آخر کے آدے گھنٹے میں بہت سارے سٹاکس میں پرائز این وولیم بڑا ایکشن دیکھنے کو بلے گا آج صبح سے ویسے بھارتی ایٹل تو فور فرانٹ پر ہے ہی وہاں پر بڑے مووز دیکھے گئے ہیں اور ادھر دونوں سینسیکس میں ویٹ بڑھنے کا ایمپاکٹ اور فٹسی میں بھی ویٹ بڑھنے کا ایمپاکٹ آتا وہاں دکھائی دے گا آگروال جی بھارتی پسند ہے آپ کو آج کل